یوکے آتے جاؤ پی آر لیتے جاؤ یوکے نے ویزوں کی بارش کر دی پاسپورٹوں کی بارش کر دی کسی میں آپ کو تین سال میں پی آر ملے گی کسی میں پانچ سال میں اور کسی میں دس سال تک آپ کو یوکے میں لیگلی رہنا پڑ سکتا ہے اور ارلیگل روٹ یہ ہے کہ اگر آپ ارلیگل طریقے سے بھی بیس سال آپ نے یوکے میں رہ لیا ہے تو بھی آپ بیس سال بعد پی آر کلیم کر سکتے ہو اور دوسرا نمبر پہ آپ نے یوکے میں آ کر کوئی بھی ایسا کرائم نہیں کیا ان پانچ سالوں میں اور کوئی بھی ایسا رول نہیں تھوڑا جس کی بیسس پہ آپ پہ کوئی کرمنل کنوکشن لگے اور آپ کی پروفائل خراب ہو اور یہ لوگ آپ کو پی آر دینے سے منع کریں اس سے اگلی روٹ کی بات کریں تو یہ تھوڑا سا ٹیڑا روٹ ہے لیکن یہ بھی ایک روٹ ہے یہاں پہ پکا ہونے کا اسلام علیکم جی آج کل بے تہاشا لوگ یوکے آ رہے ہیں کچھ لوگ اپنے گھر کے حالات سے تنگ ہو کے آ رہے ہیں اور کچھ لوگ ملک کے حالات سے تنگ ہو کے آ رہے ہیں اور جو لوگ نہیں آ پا رہے ہیں وہ ڈیسپیریٹلی یہ کچھ کر رہے ہیں کہ ان کا یوکے کا یا کسی بائر ویلے کنٹری کا ویزا لگ جائے اور جو لوگ بھی یہاں آتے ہیں بیسکلی ان کی پہلی کنسن یہی ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں آ کے اپنا کوئی فیچر سیٹل ڈاؤن کرنا ہے ہم نے یہاں پہ آ کے پکے ہونا ہے یعنی کہ پی آر لینی ہے پی آر کا مطلب ہے پرمنٹ ٹریزیڈنسی یا دوسرے سادہ لفظوں میں دیسی لفظوں میں اس کو آپ نیشنیلٹی کہہ لیتے ہو تو موسیلی لوگوں کا یہی معنی ہوتا ہے تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کے بہت سارے لوگ یہ ایسے ثمدر بنا دیتے ہیں کہ یوکے آتے جاؤ پی آر لیتے جاؤ یوکے نے ویزوں کی بارش کر دی تو بہت سارے لوگ مسلیڈنگ انفرمیشن بنا کے آپ جیسے لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ آج کیسے ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یوکے میں اگر آپ آ جاتے ہو ایسا سٹوڈنٹ یا کسی بھی ویزے پہ تو کون کون سے پی آر روٹس ہوں گے جس کے صرف آپ اگر چلتے ہو تو آپ کو یہاں پہ لیگل طور پہ نیشنیلٹی یا پی آر مل جائے گی تو ٹائم دائے گی یہ بہت سارے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو میرا نام ہے ڈاکٹر حمدہ اور میں یوکے آنے والے لوگوں کے لیے بہت ساری ہیلپ فل ویڈیوز بناتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں تو ان کو ہیلپ کر سکوں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دل کھول کے سبسکرائب کر کے جائیں and let's start the ویڈیو پیار جو روٹس میں ابھی بتانے والا ہوں اس میں سے ہر روٹ کی جو ہے نا وہ different duration ہے کسی میں آپ کو تین سال میں پی آر ملے گی کسی میں پانچ سال میں اور کسی میں دس سال تک آپ کو یوکے میں لیگلی رہنا پڑ سکتا ہے تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو روٹ ہے جس میں آپ آ کے straight away پی آر لے لیتے ہو کسی بھی ویزا کو لیے بغیر اگر آپ سوڈن ویزا پہ آ جاتے ہو وہ یہ روٹ ہے کہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے یوکے میں دس سال تک لیگلی رہ سکتے ہو ٹھیک ہے let's put آپ آتے ہو بیشلرز پہ تین سال کا آپ کا بیشلرز ہوتا ہے اس کے بعد ایک سے ڈیرھ سال کا آپ کا ماسٹرز ہوتا ہے چار ساڑھے چار سال آپ کو یہی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی تین سال کی پی ایچ ڈی ہوتی ہے ساڑھے سات سال تک یہ ہو گیا اور پی ایچ ڈی کے بعد ملتا ہے تین سال کا پی ایس ڈیو تو یہ وہ روٹ ہے جس سے آپ بغیر کوئی ویزا خریدے یا بغیر کوئی سپانسرشپ جاب لیے یا بغیر کوئی دوسرا طریقہ آدمائے یہاں پہ straight away اپنی بیسس پہ نیشنلٹی لے لیتے ہو لیکن اس میں آپ کو کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے almost آپ کو دس سال لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک روٹ ہے کہ لیگل طور پر اگر آپ دس سال رہتے ہونا تو آپ یوکے میں پی ایر کلیم کر سکتے ہو اور ایلیگل روٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایلیگل طریقے سے بھی بیس سال آپ نے یوکے میں رہ لیا ہے تو بھی آپ بیس سال بعد پی ایر کلیم کر سکتے ہو اور بیس سال بعد آپ گورنمنٹ کو یہ کیس ڈال سکتے ہو آپ کا ریکارڈ ہونا چاہیے البتہ کہ میں نے بیس سال اس کنٹری کو دے دیئے ہیں یہاں رہ لیا تو اب مجھے یہاں کا پکا ویزا دیا جائے نمبر دو پہ اگر بات کریں جس روٹ کی تو وہ روٹ ہے جس میں ہم آج کل سب سے زیادہ فسے ہوئے ہیں جس کے بارے میں ہر بندہ ہر سرودنٹ ہر پی ایس ڈالی پہ جو بندہ ہے وہ سرچ کر رہے ہیں وہ ہے سپانسرشپ کا روٹ یہ وہ روٹ ہے جس میں آپ جوب لے لیتے ہو یوکے میں آ کے کوئی بھی یا پاکستان سے آپ کوئی ورک پرمنٹ لے کے یوکے آ جاتے ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ تین سال کا پہلے ویزا ملتا ہے جو کے بعد میں ایکسٹینڈبل ہوتا ہے آپ کو ٹوئیئرز مور جو کہ پانس سال بنتے ہیں تو یہ پانس سال کی جو سپانسرشپ ہوتی ہے اس کے بعد آپ آئی ایل ارپلائی کر سکتے ہو لیکن اس کی کچھ کنڈیشن ہیں اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی مہینے کوئی ٹیکس نامس کیا ہو ہر مہینے آپ کا ریگلر جو آپ کی سیلری سرشوڑ کا ٹیکس ہے وہ پے ہوتا رہا ہو اور دوسرے نمبر پہ آپ نے یکے میں آ کر کوئی بھی ایسا کرائم نہیں کیا ان پانس سالوں میں اور کوئی بھی ایسا رول نہیں توڑا جس کی بیسس پہ آپ پہ کوئی کریمنل کنڈیشن لگے اور آپ کی پروفائل خراب ہو اور یہ لوگ آپ کو پی آر دینے سے منع کریں اگر آپ نے کوئی بھی رول نہیں توڑا کوئی بھی کرائم نہیں کیا سارا ٹیکس پے کیا ہے پانس سال اور کسی بھی ایسے مسئلے میں نہیں پڑے تو پانس سال بعد آپ اپنی آئی ایل آر اپلائی کر سکتے ہو اور پھر یہ لوگ آپ کو آئی ایل آر دیتے بھی ہیں یہ ایک شورٹ روٹ ہے لیکن سپانسرشپ ملنا آج کل آسان نہیں ہے اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ پاکستان سے ورک پرمیٹ پہ آتے ہیں یا انڈیا سے آتے ہیں آپ کو پتہ یہ کیسے آتے ہیں اور یہاں آ کر بھی وہی کام کرتے ہیں لیکن اب انہوں نے اس لیے سیلری ترشول اتنا بڑھا دیا ہے کہ وہ جو ورک پرمیٹ ہے وہ اس کو لینا یا خریدنا اتنا آسان نہ رہے اب پی آر لینے کا جو تیسرا روٹ ہے یار میں اس روٹ کو سب سے آسان روٹ بھی سمجھتا ہوں اور کہہ لیں کہ یہ کئی لوگوں کے لیے سب سے مشکل روٹ بھی ہوتا ہے میں ایسپلین کرتا ہوں کیسے یہ وہ روٹ ہے جس میں آپ کیا کرتے ہو آپ یہاں کی کسی نیشنل لڑکی یا کسی نیشنل لڑکے سے شادی کر لیتے ہو ٹھیک ہے اور وہ آپ کو سپانسر کر دیتے ہیں ویزا اور اس کی بیسز پہ آپ یہاں رہتے ہو پہلے آپ کو دو سال کا ویزا ملتا ہے جو کہ بعد میں ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اور آپ اپنے سپاؤز کی بیسز پہ یہاں پہ نیشنلیٹی کلیم کرتے ہو یوکے میں لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے برول سخت کر دی ہیں کچھ ایسی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ اگر آپ نے اپنے سپاؤز کو ڈیواؤس دے دی پی آر لینے کے بعد اور آپ کی پی آر بھی کینسل ہو جائے گی اس طرح کی کچھ معاملے آ رہے ہیں لیکن یہ ایک مشکل روٹ بھی ثابت ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ جو لوگ وہاں سے آ کے یہاں کے لوگ کے ساتھ شادی کر کے رہتے ہیں یہاں کا اور وہاں کا mindset totally different ہے تم لوگوں کو بہت زیادہ compromises بھی کرنے پڑتے ہیں اور بہت زیادہ کہلے کہ اپنی میں مار کے اور اگلے بندے کے according چلنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت straightforward ہیں وہ بلکل compromise نہیں کرتے cooperate نہیں کرتے sometimes اس معاملوں میں تو یہ ایک easy بھی روٹ ہے کہ آپ کو کچھ qualification نہیں چاہیئے آپ کو کو investment نہیں چاہیئے لیکن یہ hard بن جاتا ہے کہ آپ کو اس کے بدلے میں بہت کچھ یہاں پہ آکے pay کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کو at the end of the day پی آر مل جاتی ہے پانچ سال کے بعد نہیں تو چار سال کے بعد بھی آپ اس میں ILR جلدی claim کر لیتے ہوتے ہو بس آپ کے genuine ہو چیزیں ٹھیک ہے آپ کی ساری records اگر ہے clear attacks ہوکے ہیں تو آپ لوگ ILR تین چار سال بعد apply کر لیتے ہو اور آپ کو مل جاتی ہے اور یہ ایک بہت آسان route ہے جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے اس سے اگلہ route کی بات کرے تو یہ تھوڑا سا تیڑا route ہے لیکن یہ بھی ایک route ہے یہاں پہ پکا ہونے کا کہ آپ کسی بھی طرح legal status پہ UK آگئے ہو چاہے آپ bachelor's پہ آگئے ہو یا foundation year پہ مطلب آپ student visa پہ کوئی بھی status لے کے UK آگئے ہو کسی بھی study پہ master's bachelor's یا foundation اب UK آگئے ہو land ہو گئے ہو اب اگر آپ فیسوں سے بچنا چاہتے ہو یا آپ یا آپ کو اس طرح کا معاملہ کر لیتے ہو اب اس میں سین یہ ہوتا ہے کہ آپ کا case آگیا ہے UK government کے پاس first of all وہ legit ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوسرا آپ کی story اتنی strong ہونی چاہیے کہ وہ لوگ اس کو agree کریں گے ایسا ہوا ہے اس بندے کے ساتھ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا case چلتا ہے سال لگے دو سال لگے یا چاہے دس سال لگے جتنا بھی ٹائم لگے اس کے بعد جب آپ کا case approved ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ لوگ آپ کو پانچ سال دیتے ہیں اور اس پانچ سال گزارنے کے بعد آپ کو ilr apply کرنے کی eligibility ملتی ہے تو یہ route دیکھا جائے اگر آپ کا case جلدی approve ہو جائے تو ساتھ آٹھ سال minimum اس میں لگ جاتے ہیں اور اگر case آپ کا approve نہ ہو تو اس میں میں نے لوگوں پیسوں کو بھی جانتا ہوں جن کو اٹھارہ اٹھارہ انیس انیس سال ہو گئے ہیں اور اب وہ 20 year rule کا ویٹ کر رہے ہیں کہ 20 سال پورے ہوں گے میرے میں اپنا ویزا apply کروں گا تو یہ ایک سنیریو والا rule ہے asylum جس کو ہم لے کہ کبھی expected میں کبھی رکمینڈ نہیں کرتا کہ کوئی بندہ بھی یہ route لے کیونکہ بہت hard ہو جاتا سمٹائمز لیکن کئی بار لوگوں کا سنیریو ایسا ہو جاتا ہے ان کو یہاں رہنا مجبوری ہوتی ہے اور ان کو یہ route لینا پڑ جاتا ہے اس کے بعد جو اگلا route ہے اس کو کہتے ہیں global talent visa اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ UK کی government کے funded scholarship پر پر UK آتے اور یہاں آکے جو آپ کا purpose ہوتا ہے اپنا purpose fulfill کرتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو اس route میں 3 سال میں آپ apply کرنے والے ہو جاتے ہو ilr کو جلدی پی آر ملنے کے chances ہوتے ہیں اب last but not the least اس میں آتا ہے innovator founder visa اب یہ یہ سنیریو ہے کہ اس میں آپ ایک ایسا proposal پیش کرتے ہو اپنا بزنس ایڈیا ہو کوئی ایسا proposal ہو جس کو سن کے یہ لوگ impress ہو جائیں اور یہ سمجھے کہ یار واقعی UK میں اس چیز کی کمی ہے تو یہ آپ کو اس اپنے expense پر ویزا دی دیتے ہیں اور آپ جو proposal ہوتی ہے اس پر ورک کرنے کا time دیا جاتا ہے اور آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو آپ کو پھر اس میں بڑے آرام سے پی آر دی دیتے ہیں لیکن بھار بندے کے پاس یہ آئیڈیا بھی نہیں ہوتا لیکن جن کے پاس ہوتا ہے وہ اس ویزا پر بڑے آرام سے پی آر لے لیتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور یہ ہے یوکے میں آکر پی آر لینے کے یا نیشنیلٹی لینے کے سارے روٹ جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں ٹھیک ہے تو یوکے میں پی آر لینا کوئی خالا جی کا گھر نہیں ہے آسان نہیں ہے ٹائم لگتا ہے مشکلات دیکھنی دیکھ جائیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ ہم نے کیا چیز اپلوڈ کرنی ہے ہم ملیں گے آپ سے نیکس ٹھائم ایک ویڈیو میں تب